مرگا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میں کچھ اکار لیں میرا بیمار پڑ آ ہوا میرے پیگپی دے ہیں میں نے ان کے لائی مر گئے ماشاللہ سے بلکل ٹھیک ہو گئی تھی اس کا علاج کرنے لگوں تو میں نے سوچا کہ ان کی ویڈیو بنا لوں تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے دوستہ میں نے مرگوں کو پکڑ دیا علاج بتانے سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کرنی تھی اقتیات ہوتی ہے وہ علاج سے زیادہ بہتر ہوتی یعنی کہ اگر آپ لوگ اپنے مرگوں کو بیمار ہونے سے پہلے ان کی کیئر کر لیتے ہیں تو آپ لوگوں کو ان کا علاج کرنے کی نوبت نہیں پڑے گی اور اقتیات کیسے کر سکتے ہیں کہ ان کے آگے تازہ پانی رکھیں اچھے کراک رکھیں اور ان کی کیئر کریں ان کے نیچے سفائی رکھیں ان کے دھڑبے وغیرہ ساف کر کے رکھیں دھیات میں جو ہوتا ہے مرگیں رکھنے والے پانی ساف نہیں رکھ سکتے کیونکہ ادھر جو نالے وغیرہ ہوتے ہیں اس طرح کے کھیت وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں سے مرگیں پانی پی لیتے ہیں تو آپ کے دل میں ایک اور بات بھی آئے گا کہ اگر آپ اتنا ہی باتیں کہہ رہے ہو کہ سفائی رکھیں یہ رکھیں تو پھر آپ کے مرگیں کیسے بیمار ہوگے تو یار میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتا دوں کہ جو دھیات ہوتا ہے اس میں ہم لوگ سو پرسنٹ سفائی نہیں رکھ سکتے کیونکہ ادھر گوبر وغیرہ بھی ہوتا ہے ادھر پانی وغیرہ بھی ایسا ہوتا ہے جو ایسے کھلا رہتا ہے تو اس طرح جو ٹھنڈا پانی ہوتا ہے صبح صبح مرگیں اٹھ کے پی لیتے ہیں تو ایسے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جو ہم نہیں کنٹرول کر سکتے لیکن دوستوں میری پھر بھی یہی کوشش ہوتے ہیں کہ ان کے آگے تازہ پانی رکھو اور ان کو اچھی خوراک دوں اور ان کے دڑبے وغیرہ ساف سترے رکھوں لیکن پھر بھی آرے کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ ہمارے اندھیار تھے تو یہاں پر ہر چیز کو ساف سترہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ گوبر وغیرہ بھی ہوتا ہے جانور ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پر اور اس طرح کی بہت سائی چیزیں ہوتے ہیں جو ہم نہیں ساف سترے رکھ سکتے تو انہی کے اندر یہ کھیڑے وغیرہ کھاتے پڑتے رہتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کھیتوں وغیرہ میں جو پانی کھڑا رہتا ہے تو تھنڈا ہوتا ہے رات کے ٹائم انڈونے لگ گئی ہے تو اس کو جا کے پی لیتے ہیں تو اس ورح سے جو ہے یہ بیمار ہو جاتے ہیں اور دوسری بیماری کی وجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک قدرتی طرف سے بھی بیماریاں آتی ہیں جیسے کوئی ہوا کے ذریعے بیماری آ جاتی ہے تو اس ورح سے بھی مرگیں بیمار ہو جاتے ہیں تو ابھی اس کے حیلاج کے بارے میں بتا دوں آپ لوگوں کو حیلاج کے بارے میں بھی یہی بات ہے کہ آپ لوگ صرف کوشش کر سکتے ہو باقی جو ہے اللہ تعالیٰ کے اکتیار میں ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ کے پرندے کی زندگی ہی نہیں ہے تو بے شک آپ سور پر کا ٹک کا لگوالو یا ہزار کا لگوالو چار ہزار کا لگوالو یا بے شک ایک لاکھ تک کر بھی علاج کرو اگر اس کی زندگی نہیں ہے تو وہ نہیں بچے گا لیکن اگر اس کی زندگی ہوئی تو آپ بے شک اس کو ایک لیسن بھی دے دو گے تو اس سے بھی اس کی زندگی بچ جائے گی تو مین چیز یہ ہوتا ہے کہ زندگی اور موت کا اکتیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش ہوتی ہے میرا مرگا ہے بیمارے سے پہلے بھی میری چار مرگیاں بیمار ہوئی تھی تو ان کا بھی میں نے ایسے ہی علاج کیا تھا جیسے میں بھی آپ کو بتانے لگا ہوں تو یار یہ زیادہ لمبا چوڑا علاج نہیں ہے تو یہ کیپسول ہے یار یہ کیپسول ہے اس کی میں پکچر آپ لوگوں سے مینچن کر دوں بس میں یہی کیپسول اپنی مرگیوں کو دیتا ہوں جیسے مجھے لگتا ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہے یار یہ ایک سیڈ پر چکچا بیٹھئے کچھ کھا پی نہیں رہی تو اس کو صرف یہ کیپسول دیتا ہوں یہ میں نے ایک سر رکھی ہوں کیونکہ مرگیاں رکھی ہوں یار تو بیمار ہو جاتی ہیں بیچ میں جو چار مرگیاں بیمار ہوئی تھی ان کو میں نے کیپسول کھلائے تھے میں ان کے آپ لوگوں کو پکچر بھی دکھاؤں گا کہ ماشاءاللہ وہ اب بالکل ٹھیک ہے یہ جو بچتے ہیں ابھی میں اس مرگوں کو کھلانے لگا ہوں تو یار یہ جو کیپسول ہیں آپ لوگوں نے رات کی ٹائم اپنے مرگوں کو کھلانا ہے جب آپ لوگ اس کو بند کرتے ہو اور اگر ایک کیپسول سے مرگیاں مرگی کو فرق پڑ جاتا تو ٹھیک ہے ورنہ پھر آپ ایک کیپسول اور اس کو دے سکتے ہو اگر اس سے بھی فرق نہیں پڑتا تو آپ یہ کیپسول لگاتار تین دے سکتے ہو اور انشاءاللہ تین کیپسول تک آرام ہو جائے گا اگر اس کی زندگی ہوئی تو یہ بات میں نے پہلی بتایا کہ زندگی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے زندگی اگر اس کی زندگی ہے تو کوئی ڈرنی اگر زندگی نہیں ہے تو یار بے شکہ آپ لوگ لاکھ تک کب علاج کرو تو وہ نہیں بچے گا تو یار بسم اللہ کرتے ہوں اور اس کے کیپسول کھلاتے ہیں اور یہ جو کیپسول آنا یہ چپک جاتا ہے گلے میں تو آپ لوگوں نے یہ میک شور کر لینا کہ کیپسول مرگے کے پیٹ میں چلا گیا ہے یار اس کیپسول پر مجھے پورا یقین ہے کیونکہ میں نے کافی ساری مرگیاں اپنے بیمار ٹھیک کی ہیں تو الحمدللہ یہ کیپسول اثر کرتا ہے اگر اس کی زندگی ہوئی ہے اور یہ ٹھیک ہو گیا تو میں آپ لوگوں کو اس کا ریزلٹ بھی ساتھ ہی دکھاؤں گا تو یار یہ دیکھیں کیپسول چلا گیا اس کے اندر یہ دیکھیں اس نے کیپسول کھا لی ہے آپ کو دکھا دیتا ہوں پھر بھی یہ دیکھیں اس نے کیپسول کھا لی ہے اگر کیپسول نہیں کھایا ہوگا تو وہ ادھر ہی چپکا ہوگا اس کی زبان کے اوپر دوستے کچھ دنوں بعد کے ریزلٹ بھی اور الحمدللہ آپ لوگ دے سکتے ہیں ہمارا مرگا جب بلکل ٹھیک ہے